یہ ریکال کی کہانی ہے ایک شخص کہتا ہے میں انگلینڈ کے اندر ایک مخصوص باز سے جو ہے وہ اسلامی سینٹر جایا کرتا اور وہاں امامت اور خطابت کے فرائزے منصبی میں انجام دیا کرتا تو کہتا ہے ایک دن میں نے ٹکٹ خریدی تو مجھے جو بقایا اس نے دیا تو وہ کچھ زائد پیسے تھے میں سمجھا شاید مجھے غلطی لگی ہے تو میں نے دوبارہ گینا تو وہ واقعی زیادہ تھے پیسے تو میں نے اپنے پیسے رکھ کر بقایا اس کنڈکٹر کو دیئے اور میں نے کہا جناب شاید کہ آپ کو غلطی لگی ہے میرا بقایا اتنا نہیں بلکہ اتنا بنتا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے قصدن اور جان بوجھ کر تمہیں زائد پیسے دیئے تھے وہ کہنے لگا کہ تم نے قصدن اور جان بوجھ کر مجھے پیسے کیوں دیئے تو وہ کنڈکٹر کہنے لگا کہ میں غیر مسلم ہوں اور تم مسلمان ہوں میں رزانہ تمہیں یہاں اتارتا ہوں اور میرے علم کے مطابق تم یہاں کے سربراہ ہو اور تم یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرتے تو میرا خیال تھا کہ کبھی وقت نکال کر آوں گا اور تم سے تمہارے اسلام کی معلومات بھوں گا لیکن مصروفیات کی وجہ سے میری ملاقات اس عنوان سے نہ ہو سکی تو آج میرے دن میں خیال آیا کہ اسلام کیا دیکھنا ہے اسلام والا دیکھ لیتا اگر اسلام والا ٹھیک ہوگا تو اس کا اسلام بھی ٹھیک ہوگا تو جناب آپ کو مبارک ہو اسلام والا بھی ٹھیک نکلا ہے اور اسلام بھی ٹھیک نکلا ہے تو ہاتھ پکڑی ہے نا مجھے بھی اس رسول کی سونی دہلیز پہ کھڑا گیا کہ چودہ سو سال کے بعد بھی جس رسول کا امتی دھوکہ نہیں دیتا ہے تو اس رسول کا پیغام کتنا پختہ ہوگا کاش کہ ہم اس مزاج پہ آ جائیں تو دین خود با خود پھیلنے کا مزاج رکھتا ہے قرآن مجید کا پانچوہ حق یہ ہے کہ اس کی آگے تبلیغ کی جائے اور اس کا پیغام اوروں تک پنچایا جائے اور یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام کے اندر ہر شخص مبلغ دائی اور پیغام دینے والا اور میرا تبلیغ سے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ ہر شخص خود کو مفتی بنا کر فتوہ دینے کی مسئلت پہ بیٹھ جائے میں جس تبلیغ کی آپ کو دعوت پیش کر رہوں وہ کردار کی تبلیغ ہے اور صحابہ نے مستند انداز میں یہی تبلیغ معاشرے کے سامنے پیش کی صحابہ مدینے سے تجارت کی غرض سے نکلے کسی یہودی کسی عیسائی کی دکان پہ کھڑے ہو کر جب مال تجارت پیش کیا ایک بار دو بار تین بار جب صحابہ واپس پلٹے تو وہ یہودی وہ عیسائی سوچ میں پڑ گیا کہ ہر پتہ نہیں کس مذہب کا ماننے والا ہے جب بھی آتا ہے بات بھی سچی کرتا ہے وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا اور یہ کیسا عجیب تاجر ہے لوگ تو خوبیاں بتائے نہیں تھکتے اپنے مال کی لیکن یہ جاتے جاتے اپنے مال کی خامی بھی بلتا جاتا ہے اگلی مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو صحابہ نے مال تجارت دکھانا چاہا تو وہ یہودی وہ عیسائی بول پڑا کہنے لگا جناح تجارت بات میں ہوگی پہلے یہ بتائیں کہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں تو صحابہ نے مسکر آکے کہا تمہیں نہیں پتا ہم ہی تو مدینے والے کے ماننے والے ہیں تو اس نے کہا جناح پھر تجارت بات میں ہوگی پہلے ہاتھ پکڑے نہ ہمیں بھی اس رسول کی دہلیز پہ کھڑا کر دیں کہ جن کے امت ہی اتنے خوبصورت ہے کہ ان کی زبان پر بھی سچائی کا نغمہ بول رہا ہے تو یقین وہ دین بھی خوبصورت ہوگا آئیں اپنے کردار کی تبلیغ سے امت کو خوشیاں دیجئے امت کو بھلائی کا پیغام سنائیے اپنا کردار موثر کر لیں صرف باتوں کے ساتھ اسلام نہیں پھیلے گا صاحبو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو پھر معاشرہ ٹھیک ہو جائیں نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور میں کہتا ہوں تم تاجر ہو تم دکان پر بیٹھتے ہو تم کلرک ہو تم آفیس میں بیٹھتے ہو تم جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہو اپنی دکان کا اپنی کردار کا نیار اتنا پختہ اور اتنا سچا بنا لو کہ کوئی شخص تمہاری دکان پر کھڑا ہو سامنے اس کو تمہارے رسول کا نام لکھا ہوا نظر آجائے تو وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیں کہ یہ جس پیغمبر کا نام لکھا ہے اس کے امتی سچ بولا کرتے ہیں یہ پیغمبر کا نام لکھا ہے تو ان کے ماننے والے تو جھوٹ اور وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے ہیں آئیں صاحبوں اس پیغام کو لے کر ہم اپنے مزاد کے اندر تبلیغ کا حق ادا کریں اور اپنا کردار خوبصورت کر دیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقِ عمل عطا فرمائے وآخر دعوائیہ عن الحمد مجھے آپ کو